یار میری بات سنو ماما's boy سے نا ماں کے لادلے سے کبھی شادی نہ کرنا میں نے اس پہ پہلی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی یہ اتنا خطرناک بندہ ہوتا ہے یہ جو ماما's boy یا پاپا's boy ہوتے ہیں یہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن شادی کے بعد بھی یہ اپنی بیویوں کے فیصلے خود نہیں لے سکتے تب بھی ان کی بیویوں کے فیصلے امی بتائیں گی ابو بتائیں گے اور جہاں پہ یہ آپ سن لے نا لائن کہ جی امی سے پوچھ کے بتاؤں گا ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا میں فیلنگز ہرٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ایک شادی کی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی تو آپ کی بیوی کی فل ریسپانسیبیلیٹی آپ کی ہوتی ہے اس کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے تو مجھے سمجھائیں یہ چیز کہ آپ کی بیوی کا کوئی فیصلہ ہے آپ کے بچوں کا کوئی فیصلہ ہے امی بتائیں گی ابو ابو بتائیں گے مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ یہ بندہ شادی تو کر لیتا ہے لیکن یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایسے بندوں کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ کتنا زیادہ سفر کرتی ہیں کتنے گھر خراب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پیرنٹسی بھی غلطی ہوتی ہے انہوں نے اس کو اپنے فیصلے لینے دیئے ہی نہیں ہوتے تو اس لیے ماما زبوائے شادی کے لیے فٹی نہیں ہے کیونکہ یہ فیزیکلی گروہ کر گیا ہے فیزیکلی اگرون مین ہے لیکن مینٹلی بچہ ہے ابھی بھی یہ امی سے پوچھ کے بتائے گا ابو سے پوچھ کے بتائے گا اور اس میں سنس آف رسپانسیبیلٹی ہوگی نہیں کیونکہ سکھایا ہی نہیں ہے تو اس لیے سمپلی دھ بارٹم لائن ہے کہ if you're not responsible you just cannot be a good husband آپ کا کام نا صرف بیوی کی فیزیکل پروٹیکشن نہیں ہے اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اور اس کے فیصلے کی پروٹیکشن بھی ہے وہ تو بچاری خود ہی پل بڑھ جائے گی اتنی بڑی آپ کے بغیر بھی تو ہو گئی ہے تو آگے بھی ہو جائے گی بھائی اس کے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو اسی لیے never ever marry mama's boy برباد ہو جائیں گے آپ